اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے چک ٹاک کے اوپر لیزی لمحے تو دیکھے ہوں گے لیکن لیزی پکوڑے آپ نے نہیں دیکھے اس کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کیا عبداللہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہے عبدالحادی اس پہ پانی ڈار رہا ہے اور ہیبا جھاڑو لے کر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے وہ صفائی نہیں کر رہی لیکن صفائی بکھرا رہی ہے مامی ہیبا نے کچھ کر دیا ہے گاڑی کے ٹکی میں پانی بھر کے لاتا ہوں گاڑی کے ٹکی میں پانی نہیں بھرنا پانی اس کے اندر ڈال کر اس کے اندر ڈالنا ہے پانی ایسے لگانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پودوں کو پانی لگا دو گرمی سے سوکھ رہے ہیں ہیبا ہیبا کیا کر رہی ہے ہیبا فائی کر رہی ہے اوہ نو اوہ نو آپ کو کیا سمجھ آئی اوہ نو لڑکی یہ کیا کر رہی ہو ہیبا چلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھن میں کیا بن رہا ہے مامی آپ ریڈی فار ریسیپی لیزی پکوڑوں کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک عدد بڑے والا لیز اس کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے بیسن بیسن کو اس کے اندر مکس کر کے اس کے اندر جو بھی انگریریٹ ہے وہ ممہ ڈال چکی ہے اس کے اندر میچ ڈال دیا ہے اور مسالم سنن ڈال دیا ہے سب سے پہلے آلو کو چھیلا ہے چھیلنے کے بعد آلو کو ہاف کیا ہے ہاف کرنے کے بعد آلو کے یوں سلائس بنا لیے اب ان سلائس کرنے کے بعد اس کے سنٹر میں ایک اور کٹ لگائیں گے ان کو ہاف کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک اور کٹ ان کو لگانا ہے اس کے بعد اس کے اندر مزید ایک کٹ لگایا ہے تاکہ یہ ٹرائی اینگل بن جائے اور اب ہمارے پاس یہ ٹرائی اینگل کھٹے ہوئے پٹیٹوز آ چکے ہیں کچھ لیز نکالنے کے بعد وہ لیز نیانوں کو دیں تاکہ نیانوں کے موہ پر سمائل آئے باقی لیز کو ہم نے اسی شاپر کے اندر رکھتے ہوئے اس کا اس کے اندر ہی ہم نے کر لیا ہے چورا مزید چورا کریں گے ہم سب سے پہلے گھی کو کڑکڑائیں بیسن کے اندر جو ہے ٹرائی اینگل پٹیٹوز اس کو اس کے اندر جالیں اس کو اس کے اندر ڈیپ کرنے کے بعد اسے لیز کے اندر ڈیپ کریں لیز کے اندر ڈیپ کرنے کے بعد اس کو اس کے اندر پٹ کر دیں اس کے بعد یہ دیکھئے ہمارے لیزی جو تھے ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر ان کو پکانا ہے اچھے طریقے سے پک جائیں اور لیجئے یہ ہے ہمارے مزدار لیزی آگرم لیزی پکوڑے تیار ہے لیجئے گرمہ گرم لیزی پکوڑے تیار ہے اتنے خستہ کہ آپ کا دل مچل جائے جیسے عبدالحادی کا دل مچل رہا ہے یہ یہ ہے یہ ابھی لیزی پکوڑے بنائے ہیں ابھی افتاری کرنی ہے اور آپ نے ابھی سے سارے کھانے شروع کر دیئے آہ نو گرم ہوگا ابھی یم 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 ابو جی کوئی روزہ لگا پڑا ہے ابو جی اٹواتی کھٹواتی لیے اس کھٹائی پر پڑے ہوئے ہیں روزہ کے افتاری کا انتظار کرتے ہوئے ابو جی اور میں اپنے باہر والے ان لادلے پودوں کو پانی لگا رہا ہوں جن کی گرمی سے بری حالت ہوگی ہے تو مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ افتاری میں کتنا ٹائم باقی ہے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے اور آج کی افتاری ہم کریں گے جب تک ممی سارے لیزی پکوڑے بنا لیں گی اور پتہ نہیں کیا بنے گا تو اللہ حافظ سی ایو ٹیک ہے باقی ہے بسم اللہ چوٹ لگ جانی ہے ممی ہبا کے کام دیکھیں آہو مجھ میں پانی نہ گگرانا یہ کیا کر رہی ہو پانی ہر طرف کیا بکھیرا ہوا ہے ممی ہبا نے ہر طرف پانی پانی کر دیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے ممہ کے پال کی پکوڑے ممہ کے لیزی پکوڑے ممہ کے سموسی اور ممہ کے یہ والے کیا ہے چکن رول واؤ انٹی سفینہ نے بھیجی ہے سپیشل یہ کونسی والی یہ بولی والا حلوہ اور ہمات بھائی دیکھ گئے ہیں ہمیں یہ فروٹ چاٹ اور میکرونی ایمان آپی ہمیں دیکھ کر گئی ہیں یہ والے کونسے یہ والا دہی بلے اور ساتھ میں یہ ٹکی چاچو شہد کیا دیکھ کر گئے ہیں آئس کریم اور یہ سپیشل خوبصورت چنہ چاٹ تینکیو چاچو چاچی دیکھئے تو کتنی لزیز اور مزیدار ہے اس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میں ابھی کھالوں لیکن افتاری میں دو منٹ رہ گئے ہیں ممی آجائے ابو جی آجائے افتاری کا ٹائم ہو رہے لڑے ابو جی دعا مانگ رہے ہیں عبداللہ آپ بھی دعا مانگ لو ہبا آپ بھی دعا مانگ لو ممہ آپ بھی دعا مانگ لیں عبداللہ دی آپ بھی دعا مانگ لیں آہ لڑکی ابھی روزہ کھلنے کے لیے پاؤں ہونے لگی ممی آپ نے ریٹس نہیں رکھی جلی سے ریٹس لے آئیں تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھی لابیز